موسیقی 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 یعنی تفسیر سے جو ہے ان کی حکومت کے حوالے سے انہوں نے اپنی حکومت کے حوالے سے کہ بھی کس طرح سے ان کی حکومت گئی ہے اور پھر اب وہ پرعتماد ہیں کہ ان کو جو یقین دہانی اکرائی گئی تھی ہم بھی پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد اور وہاں پر جو ہے ڈی چوک میں جو لوگ ان کے گئے تھے پھر شیلنگ کی گئی تھی اور آسو گیس اور اس طرح سے جو ہے ریاستی طاقت پولیس کی طاقت استعمال وہ کی گئی تھی اور پھر وہ وہاں سے جو ہے امران خان واپس وہ چلے گئے تھے وہ کیوں گئے تھے ان کو کیا یقین دہانی اکرائی گئی تھی تو انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں ساری وہ بات جو ہے وہ بتائی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی میں یہ چاہتا اگر تو حکومت بچ سکتی تھی کہ میں اگر سوری کر دیتا میں معافی مانگ لیتا تو میری حکومت بچ سکتی تھی لیکن میں نے معافی مانگنے کی بجائے میں نے قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے حوالے سے جو ہے اگرام اٹھایا اور میں ڈٹ گیا اور ڈٹ کر جو ہے میں کھڑا ہوا اور آپ کے سامنے ہے پھر کس طرح سے ایک حکومت وہ چل رہی تھی کس طرح سے پاکستان وہ ترقی کی راہ پر گام زنتا کس طرح سے جو ہے جی ڈی پی گروت جو ہے پاکستان کی 6 فیصد تھی کس طرح پاکستان کے جو ہے یعنی ذر مبادلہ کے زخیر 22 ارب ڈالر یعنی وہ تھے تو اس طرح سے انہوں نے ساری اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل بھی بتائی لیکن انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں نے معافی مانگنے کی بجائے میں نے جو ہے گڑ گڑانے کی بجائے وہ راستہ وہ اچنا ہے جو ڈٹ جانے والا راستہ ہے تاکہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے غیرت سے جو ہے تو اس حوالے سے بڑی تفصیل سے جو ہے انہوں نے اینکر پرسن کو جو ہے وہ اس حوالے سے یعنی وہ تفصیلات بتائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ بھئی یعنی الیکشن ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے یہ آخری جو ہے اینڈ میں جو یہ جون کا مہینہ جو چر رہا ہے اینڈ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چالی سے پینٹالی دنوں میں جو ہے الیکشن کے انونسمنٹ ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے وہ کافی پور اعتماد بھی تھے اور پھر ان سے یہ بھی وہ سوال کیا گیا کہ بھئی آپ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ جو ہیں جنہوں نے ان کو نکالا ہے تو کیا وہ چاہیں گے کہ آپ واپس آئیں اور آپ نے یہ کہا کہ وہ مجھے واپس نہیں آنے وہ دیں گے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے وہ تفصیل سے جو ہے وہ بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں حوامی قوت سے جو ہے واپس آؤں گا اور پھر انہوں نے جو یعنی الیکشن وہ کمیشن ہے اس حوالے سے جو انہوں نے ہلکا بندیے کیے ہیں اس حوالے سے بھی اپنے اعتراضات وہ کیے ہیں اور پھر انہوں نے پورے یعنی جو ان کے ساتھ وہ صافی آئے ہوئے تھے ان سے بات وہ کی کہ بھی کس طرح ان کی حکومت ہٹائی گئی کس طرح سے جو ہے یعنی امریکہ سے لے کر جو پاکستان میں جو ہے امریکی آجینٹ یہ بنے ہیں ان کے جو ہے یعنی جو انہوں نے امریکہ کا کام جو ہے آسان کیا ہے پاکستان میں اس حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے وہ تفصیل سے وہ بتائی اور پھر جو یہ بجٹ پاس کیا گیا ہے اس پر بھی انہوں نے کڑی تنقید کی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی روس کے حوالے سے جو ہے جو وہ باتیں ہم کر رہے تھے وہ اب روس نے بھی اس پر مورے تصدیق جو ہے وہ سب تو وہ کر دی ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ امپورٹنڈ حکومت جو ہے یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی جو ہے ایسا کوئی بھی بات روس سے نہیں ہوئی ہے نہ ہی اس طرح کا کوئی مہدہ وہ سامنے آیا ہے نہ ہی روس نے روس کے سفیر کا جو ہے وہ بیان آیا ہے کہ بھئی یہ باتچیت ہوئی تھی اور اب بھی ہم پاکستان کو جو ہے ریائٹی نرخوں پر جو ہے پٹرول بھی اور گندوں بھی دینا چاہتے ہیں اگر حکومت پاکستان چاہے تو تو یہ اب صورتحال ہے اور پھر سینئر وہ صحافیوں نے عمران خان کو کئی سوالات بھی کیے انہوں نے اس کے جوابات بھی دیئے بڑے تسلیح انداز میں جو ہے انہوں نے جوابات بھی دیا اور وہ پور اعتماد ہیں کہ بھئی الیکشن کا انونسمنٹ جو ہے جلد ہو جائے گا اب ہم بات کریں گے اپنے دوسرے طافقی طرف کہ علامہ حافظ حسین رضوی صاحب نے جو ہے کہ حافظ سعید کے حوالے سے جو ہے ہمارکس دیئے تھے کہ وہ مجاہد ہیں اور اس طرح کے جو مجاہد ہیں ان کو جیلو میں نہیں ہونا چاہیے تو سوشل میڈیا پر جو خاص کر سنت کی وہ تنظیمیں ہیں اور خاص کر جو اب طریقے نبیق کے اندر بھی لوگ یعنی وہ شامل ہیں وہ اس حوالے سے کہ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے والد علامہ خادم حسین عزوی صاحب نے کبھی بھی جو ہے اس طرح سے نہیں کہا ہے کسی کی تعریف نہیں کی ہے انہوں نے اپنی سکریروں میں عقیدہ سنت کو بھی بیان کیا ہے اور سنت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ علامہ حافظ حسین عزوی صاحب نے اس حوالے سے بات کی اس کو لے کر سوشل میڈیا پر علامہ حافظ حسین عزوی صاحب پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے اور پھر جو تحریک بیٹ کے لوگ ہیں وہ خود جو ہے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم جو سنت کے لوگ ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ علامہ شاہ من نورانی رامت اللہ تعالی نے جب یعنی مطیدہ مجلس عمل بنائی اتحاد کیا تھا تو اس سے جو ہے انہ کی مقبولیت اہل سنت کے اندر بہت ہی کام ہو گئی تھی تو اس حوالے سے اب یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اگر بیانات تحریک لبی کے سربراہ علامہ حافظ حسین عزوی صاحب دیں گے کیونکہ سارا طبقہ جو ہے اس کے اندر وہ اہل سنت کے لوگ ہیں اور اہل سنت کے لوگ حافظ سعید کے بارے میں جو ہے ان کے تاثرات ہے وہ اس لیے کہ جو مساجد اہل سنت ہیں جہاد کے نام پر قبضے کیے گئے اسی طرح علماء اہل سنت کو یعنی ان کی تنظیم یعنی ان کے کلنگ ہے اس میں وہ شامل ہے اسی طرح اہل سنت کو نقصان پاکستان میں پہنچانے کے لیے ان کی تنظیم یعنی وہ تھی کہ انہوں نے اہل سنت کو ٹریننگ ہوتی تھی تو اس حوالے سے اہل سنت بہت ہساس ہیں اور اس پر بہت ہی شد و مس سے بیعث کی جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے الیکشن آگے آئیں گے یہ تنقید میں اضافہ ہوتا جائے گا تو یہ تاریخ نبیق شربرا نے یہ تاریخ کی ہے یہ ان کا اپنا بیان تھا ہم تو یہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھی احتیاط جو ہے اس حوالے سے وہ کرنی چاہیے اور تاریخ نبیق کے کارکنان بھی جو ہے اس پر اترازات وہ کر رہے ہیں اور وہ پریشانی کا شکار ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے دیکھنا چاہیے تاکہ جو اسطرابی قیفیت ہے کارکنان میں اسطرابی قیفیت ان کی دور ہو اب آپ سے چاہتے ہیں ہم اجازت اور آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بھلائکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی